شب برات کی فضیلت اور نفلی عبادت کا بیان پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج ہم آپ کو ماہ شابان کی پندروی رات یعنی شب برات کی فضیلت اور نفلی نماز کے بارے میں بتانے والے ہیں آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاشت تک یعنی پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ سبھی دوستوں کو شب برات کی فضیلت اور نفلی روزے نفلی نماز کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا پیارے دوستو حدیث پاک میں پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا شابان کفارہ ادا کرنے والا ہے اور رمضان پاک اور صاف کرنے والا ہے صحابیہ رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نفلی روزے کون سے مہینے کے ہیں تو پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی تعظیم کے لیے شابان کے مہینے میں نفلی روزے رکھنا سب نفلی روزوں سے افضل ہیں سبحان اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص شابان کے مہینے کے تین روزے رکھتا ہے اور پھر وہ مجھ پر صلات و سلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سب پچھلے گناہ ماف فرما دیتا ہے اور اس کے رسک میں برکت اتا فرماتا ہے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ ماہ شابان میں اللہ رب العزت رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجب کے مہینے کی دوسرے مہینوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے قرآن مجید تمام کتابوں سے افضل ہے سبحان اللہ اور ماہ شابان کی دوسرے مہینوں پر فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمام انبیاء اور رسول پر ہے سبحان اللہ اور ماہ رمضان کی فضیلت اتنی ہے جیسے خدا کی فضیلت تمام مخلوق پر ہے سبحان اللہ پیارے دوستو صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص شابان کے مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے وہ جنت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہمسایہ ہوگا اور اسے حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت دعود علیہ السلام جیسی عبادت کا سواب عطا کیا جائے گا سبحان اللہ اور پیارے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو شخص ماہ شابان کے مکمل روزے رکھتا ہے اللہ رب العزت اسے سکرات موت سے یعنی موت کے وقت ہونے والی پریشانی سے نجاہ تتا فرما دیتا ہے اور قبر کی تاریکی سے اور منکر اور نکیر کی دہشت اور حیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے پیارے دوستو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آدھے شابان کی رات میں جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے اور اس رات کی عظمت کا نظارہ کیجئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا اور فرمایا یہ کیسی رات ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول اس رات میں اللہ رب العزت اپنی رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے تمام بندوں کی مخصرت کا اعلان فرماتا ہے لیکن مشرق جادوگر کاہن زانی شرابی اور ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا لیکن اگر یہ لوگ سچی توبہ کر لیں تو یہ لوگ بھی اللہ رب العزت سے مغفرت کے حق دار بن جاتے ہیں اور جو شخص مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے وہ بھی نہیں بخشا جاتا شابان کی چودبی تاریخ پندروی شب ہوتی ہے اس کو شب برد کہتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میری امت کے لوگو اس رات میں اللہ رب العزت کی دل کھول کر عبادت کرو اور پندروی تاریخ کو روزہ رکھو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیا ہے اس رات میں تو پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اس رات میں اللہ رب العزت بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو دوزخ سے نجات عطا فرماتا ہے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے یعنی اس رات میں کروڑوں آدمی بکشے جاتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندوں آج کی رات تم مجھ سے بکشش مانگو تو میں تم کو ضرور بکش دوں گا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رات نہایت ہی بزرگ ہے اے میرے غلاموں اس رات میں رحمت کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں جو لوگ اس رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دوزخ کی آگ سے بچنا چاہے تو وہ اس رات میں عبادت ضرور کرے اللہ تعالی اس کو ضرور بکش دے گا شب برت میں اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے تین دروازے کھول دیتا ہے اور جو دعا مانگو وہ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے پیارے دوستو نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا اس رات میں غسل کرنا چاہیے کیونکہ اس رات میں غسل کرنے میں بہت ثواب ملتا ہے پیارے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو بھی میرا امتی عبادت کی نیت سے اس رات میں غسل کرے گا تو پروردگارِ عالم اس کو ہر قطرہ پانی کے بدلے میں سات سو رکت نمازِ نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا سبحان اللہ پیارے دوستو حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس رات میں آٹھ رکت نمازِ نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد سورہ قدر یعنی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ایک بار اور سورہ اخلاص پچیس بار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سب گناہ ماف کر دے گا اور وہ شخص ایسا ہو جائے گا جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو سبحان اللہ پیارے دوستو ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شابان کے مہینے کی پندروی رات میں چار رکت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص پچیس یا پچاس بار پڑھے تو اللہ رب العزت اس کے پچیس یا پچاس برس کے گناہ ماں فرما دے گا ایک روایت میں ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سو رکت نماز نفل اس رات میں اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص دس بار پڑھے تو اللہ رب العزت حلال کرے گا اس کے لئے جنت اور حرام کر دے گا اس پر جہنم کو سبحان اللہ پیارے دوستو حضرت شیخ عب القاسم صفہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات حضرت بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا اور ارز کیا اے خاتون جنت آپ کس چیز کو دوست رکھتی ہیں جو میں آپ کی روح مبارک کو پڑھ کر بخشوں تو پیارے دوستو حضرت بی بی فاطمہ زہرہ خاتون جنت نے ارشاد فرمایا کہ اے عب القاسم صفہ رحمت اللہ علیہ جب شابان کے مہینے کی پندر بھی رات آئے تو اس رات میں آٹھ رکت نماز نفل ایک سلام کے ساتھ اس طرح پڑھنا کہ ہر رکت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص گیارہ بار پڑھنا اور اس کا ثواب میری روح کو بخشنا اے عب القاسم صفہ رحمت اللہ علیہ جب تک میں تجھ کو بخشوا کر جنت میں داخل نہ کر دوں تب تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی پیارے دوستو حدیث پاک میں پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص شب برت عبادت میں گزارتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے تو اس کا دل اس دن زندہ ہوگا جبکہ دوسروں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے یعنی اس کا دل قیامت کے دن مطمئن رہے گا سبحان اللہ پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ایسے ہی دلچسپ اسلامی واقعات سننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور پیارا سا کمینٹ کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی